اللہ چاہوں گے سبھی کو جائے مسیح کی جائے مسیح اوکی بلکل میں فرصک کہتا ہوں چھتیس گھر میں جب پیداری آئے گی تو اس کی شروعات رائے پور سے ہو بلکل میں فرصک کہتا ہوں اس پیداری کو پرمیشور ان لوگوں کے دوارہ لے کر آئے گا جن کی عمرہ سب دائیس سے کم ہے میں بشباس کرتا ہوں کہ آج بھی پرمیشور آپ سے کچھ بات کریں گے اور میں آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے وچن کو رسپونڈ کریں گے میری آپ سے ونتی ہے جو لوگ گراؤن میں گوم فر رہے ہیں جو باہر کھڑے ہیں پلیس کوئی چیئر پکڑ کے بیٹھئے آئی نو ہال فل ہو چکا ہے کوئی سیٹس مجھے نہیں دکھ رہی ہیں پھر بھی آپ چرا دیکھئے جہاں کہیں بھی آپ کو چیئرس ملتی ہیں پلیس بیٹھ جائیے کیونکہ لوگوں کی موگ ہونے کی وجہ سے ڈسٹرمنٹس ہوتا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہیں صرف وولنٹس آپ کی جو ڈیوٹی ہے آپ کھڑے رہیں باقی پلیس کوئی بھی جن بنا کے باتیں نہ کریں اپنی اپنی پلیس پہ آپ سبھی بیٹھ چھائیں اور جو لوگ ورشپ کر رہے تھے کیا وہ ایک منٹ کے لئے اوپر آ سکتے ہیں جو بھائی لوگ ورشپ کر رہے تھے جو لوگ کھڑے رہنا چاہتے ہیں وہ کھڑے رہ سکتے ہیں اگر آپ بیٹھ کے بھی گانا چاہتے ہیں تو نوی شو بجل لوگ کھڑے رہنا سب سے ہم صرف ایک گیت گائیں گے اور اس کے بعد ہم بجل میں آئیں گے Thank you Lord Jesus فتیاں میرے پاپوں کا تو چھپنے کی تو ہی جگہ چھپنے کی تو ہی جگہ راہوں کی تو ہے روشنی روشنی روشا بدن کی شفا راہوں کی تو ہے روشنی روشا بدن کی شفا مصہ سے مجھے بھر دے تو لہو سے مجھے دھولے تو بسہ سے مجھے بھر دے تو لہو سے مجھے دھولے تو میں تیری راہوں پر چلتا رہوں میرے خدا میں تیری راہوں پر چلتا رہوں میرے خدا کفرا میرا تو ہی ہے سارا میرا تو ہی ہے کفرا میرا تو ہی ہے سارا میرا تو ہی ہے میں تیری راہوں پر چلتا رہو میرے خدا ہتھیری راہو پر چلتا رہو میرے خدا تیرے بینا کوئی نہیں سکھموں کو جو برسکے تیرے بینا کوئی نہیں سکھموں کو جو برسکے اپنے پروں میں تو چھپا باہوں میں لے لے مجھے اپنے پروں میں تو چھپا باہوں میں لے لے مجھے تسلی تیری باتوں میں تیرے ہی چھ دے ہاتھوں میں تسلی تیری باتوں میں تیرے ہی چھ دے ہاتھوں میں لے لے لہنے پا تیری دے ہاتھوں میں تیری باتوں میں تیری تیری Fair تیری تیری باتوں میں تیری باتوں میں بات تری راہ پر چلتا میرے خدا Thank you Lord Jesus You are my first and true love There is no one else like you You are the one You are the only one Who is a redeemer My savior There is no one else like you We love you We only need you Lord Spread your presence Fill this hall With your power Let people set free From all kind of lustous law From all kind of worldliness Raikam Raipur Bekam A location of true disciples I love you Lord Jesus Come on praise them Come on praise them Saara Saara Meera Tu hii hai Kofara Meera Tu hii hai Saara Meera Tu hii hai Tu hii hai Maan teri raho par Chalata raho Mere khuda Maan teri raho par Chalata raho Chalata raho Mere khuda Maan teri raho Maan teri raho Maan teri raho Miiri hale Ein ri trying Il Ooh He Les Ye Il Je Il Wa Il 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 چھتے بھی میں جاوہ میرے آگے آگے چلے گا چھتے بھی میں جاوہ میرے آگے آگے چلے گا دکھا لکھا روتھ میری قدرین کو چلے گا میں کیوں ڈرآ میں کیوں ڈرآ میرا فرقی شر میں حال دے سرکے پتہ ہم آج کی شام اپنے آپ کو دین اور نمر کرتے ہوئے تیرے سامنے آتے ہیں سیمیل کی طرح ہم بھی کہتے ہیں تیرا داست سن رہا ہے بات کریں آج ہم سنیں گے جیون پر ہم نے سنایا ہے پر آج ہم سنیں گے تو سنیں گے آج ہمارے کانوں کو کھوڑ ہماری آتمک آنکھوں کو کھوڑ تاکہ ہم تجھے دیکھ پائیں تاکہ ہم تجھے سن پائیں اس میٹنگ کو ڈسٹرپ کرنے والی ساری گندی آتماوں کو ہم اس گراؤنڈ سے جانے کی آگیا دیکھیں آمین bless your children's love in jesus name we pray amen and amen thank you so much brother آپ سبھی بیٹھ سکتے ہیں آمین سبی کو جائم سکی اس سے پہلے کہ میں آج کا وارڈ سٹارٹ کروں میں وشواس کر رہا ہوں کہ پرمیشور کا وچن آج بھی بہت سٹریٹ ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ اسے کچھ لوگ کو یہ وچن پسند نہ آئے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پاس کوئی آفشن بھی نہیں right there's no option in the bible کرو means کرو okay میں ٹھیک دس منٹ کے بعد وارڈ سٹارٹ کروں گا پر میں اس سے پہلے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر وقتی اپنے فون کو silent یا تو vibration mode پہ کر دے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو میں پربو سے یہ پرات نہ کروں گا کہ وہ فون کو وقت اسما دے آکے اس کا مطلب آپ کا فون پانی میں گر جائے آپ چاہتے ہیں ایسا ہو تو اچھا ہوگا کہ آپ اس کو بند کر دیں اور اسے شاند کر دیں ٹھیک ہے اس کا گلہ دوا دیجئے silent mode پہ کر دیجئے اس کو listen very carefully ایک چرچ میں دو لوگ ہیں ایک چرچ میں دو لوگ ہیں میری آواز پیچھے تک آ رہی ہے پیچھے آ رہی ہے اوکے تھانک یو ایک چرچ میں دو لوگ ہیں ایک بندہ ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ پرمیشورد بڑھ رہا ہے پربو کے صبح میں چل رہا ہے اس کے موں سے گالیاں نہیں نکل رہی وہ بہنوں کو پوری پوتر تا سے بہن سمجھتا ہے اور جب میں اسے ملتا ہوں تو یہ میں محسوس کر پاتا ہوں کہ یہ مچور وقتی ہے اور جب میں نے یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ یہ بندہ کتنے سال سے پربو میں ہے تو مجھے پتا چلا کہ یہ آدمی نو سال سے خداونت میں ہے اور ایک اور وقتی میں نے دیکھا وہ بھی نو سال سے اسی چرچ میں ہے پر اس کے لائف میں کوئی خاص گروت نہیں دکھ رہی ہے مرکتہ کی طرح ہے اس کا ویوار ہے بات کرتے سمیں پتا نہیں چل رہا ہے اس کو کیسے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے کبھی بیول پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے اور میں اس کی بہیور کو دیکھ کر ہی یہ سمجھ پاتا ہوں کہ میں ایک کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ خدا میں بہت آگے ہے اور میں دوسرے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسی چرچ کا آدمی ہے وہ اسی کلیسیہ میں آتا ہے پر وہ اتنا گروہ نہیں کر پایا ہے آپ اپنی کلیسیاؤں میں بھی اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پربو میں سچ میں آگے بڑھ رہے ہیں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت پرانے ہیں اسی کلیسیہ میں ہیں اسی پاسٹر سے وچن سنتے ہیں پر نو گروت ویسے ہی ہیں کبھی کبھی اپنے ایسے بچے دیکھے ہوں گے جن کی عمر بہت زیادہ ہے پر وہ سمی کے حساب سے مچھور نہیں ہو پائے آپ کبھی ملے ہیں ایسے لوگوں سے ایسے بچوں سے جنہیں اپنورمل کہا جاتا ہے اگر ایک پاچ اگر ایک دو سال کا بچہ ڈائپر پہنتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ بچوں میں موشن سمالنے کی طاقت نہیں ہوتی ان کا جو ٹائلٹ ہے وہ کہاں پر بھی نکل جاتا ہے پر اگر آپ ایک اٹھارہ بیس سال کے لڑکے کو ڈائپر پہنے ہوئے دیکھو تو آپ بھی سمجھ جاؤ گے یہ بیمار ہے کچھ غلط ہے آج بہت سارے پرانے لوگ جو ہیں پربو میں جن کو پانچ پانچ چھے سے آٹھ آٹھ سال ہو گئے ہیں میں آپ کو سچ کہتا ہوں میں نے ان کو ڈائپر پہنے کے ہوئے دیکھا وہ سمیہ کے حساب سے مچھور نہیں ہو پاتے ہیں بائبل ایسا بتاتی ہے ایشو کے بشہ میں کہ وہ ڈین ڈول اور بدھی اور سمجھ میں بڑھتا گیا جب ایشو کا بدن ایک آسوم ٹھنگ ایس سچ آسوم ٹھنگ پہلا منشہ بائبل آدم کو کہتی ہے اور دوسرا پہلا آدم جو ہے وہ ہے جو اتپتی میں پربو نے بنایا اور دوسرا آدم یشو مسیح کہتی ہے بائبل آپ نے سے کتنے لوگوں نے اس بات کو نوٹس کیا پہلے آدم نے بچپن نہیں دیکھا تھا دوسرے آدم نے بڑھاپا نہیں دیکھا بھی نو اگر پہلے آدم سے آپ ملو اور اس کو کہو بچپن کیا ہوتا ہے تو اس کے پاس بچپن کا کوئی انوبہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ جوانی میں پیدا ہوا لیکن اگر آپ دوسرے آدم یشو سے ملو اور اس کو پوچھو کہ بڑھاپا کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کو بڑھاپے کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا کیوں کیوں ایشو جوانی میں مرا کیوں اس سے بڑھاپا انوبہ نہیں کیا کیونکہ وہ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو مسیح میں کوئی بڑھا ہوتا ہی نہیں ہے آل آر ینگ آج میں ایک انکل سے ملا ان کی عمر ایٹی تھی اور جب وہ مجھے ملے انہوں نے میرے سے ہاتھ ملایا اور انہوں نے ملا آئی ایم ایٹی but inside you are 30 you know بڑھاپا صرف بدن میں آئے گا اگر mind accept نہ کرنا تو آپ کبھی اپنے آپ کو بڑھا فیل نہیں کرو گے you know بائبل کیا بتاتی ہے ایشو ڈھیل ڈھول میں اور بدھی اور سمجھ میں بڑھتا گیا آج لوگ ڈھیل ڈھول میں بڑھ رہے ہیں ان کا قد پہلے تین فٹ کے تھے اب چھے فٹ کے ہو گئے ہیں پہلے پتلے تھے اب موٹے ہو گئے ہیں وہ ڈھیل ڈھول میں بڑھ رہے ہیں پر وہ سمجھ اور بدھی میں نہیں بڑھ پا رہے ہیں these are the days بائبل بتاتی ہے ایشو ڈھیل ڈھیل ڈھول میں بڑھتا گیا پرتی دن جیسے جیسے اس کا بدن بڑھ رہا تھا اس کی ہائٹ بڑھ رہی تھی وہ ایفری ڈی وزڈم اور انڈرسٹینڈنگ میں میکشور ہوتا گیا وہ اچھے سے جانتا تھا بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے وہ اچھے سے جانتا تھا بہنوں سے بیوار کیسے کرنا ہے وہ اچھے سے جانتا تھا کہ جوانوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے آج میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھئے کیا جتنی آپ کی عمر ہے کیا اتنے آپ میکشور ہو پائیں ہیں ایک وقتی ایک چرچ میں بیٹھا ہے دوسرا وقتی دوسرے چرچ میں بیٹھا ہے سوچئے یہ الگ الگ ہیں لیکن ان کا کیا جو ایک ہی چرچ کے ہیں وہ دونوں ایک ہی کلیسیا کے اسصدار ہیں پر ایک اتنا گروہ کر گیا ہے اور دوسرا وہیں پر بیٹھا ہے میں آپ کو پتانا چاہتا ہوں یہ بات ایک پیچھے کیوں ہے ایک آگے کیوں ہے جو آگے ہے اس نے اپنے زندگی میں ہر دن کچھ نرنے لیا ہے وہ وقتی جو میٹنگ میں آکے بیٹھے نوٹس بنائے یہ گروہ نہیں ہے میں نے کئی سال تک نوٹس بنائے تھے بیٹھ کے میں آج بھی نوٹس بناتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ پرتی دن اپنے جیون میں آگے بڑھنے کے لئے کوئی نرنے لیتے ہیں اگر آپ نرنے نہیں لیتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کوروہ سے ہیں آپ بلائی سے ہیں یا آپ ابکہ پور سے کیوں نہ آئے ہیں آپ کا یہاں پر آنا useless ہے آپ اپنا سمیہ برباد کر رہے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی میٹنگ ضروری نہیں ہے کہ میں نہیں ایک سپیکر پر آپ نے جتنی بھی میٹنگ آج تک سنی ہیں اور اگر آپ نے ان سبہوں کو سن کر ان وشنوں کو سن کر اگر آپ نے اپنے جیون میں کوئی نرنے نہیں لیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا یہاں پر آنا worth ہے don't waste your time آپ یہاں بیٹھے ہو یا آپ نے تارک میتا دیکھا ہے ایک ہی بات ہے بائبل بتاتی ہے کہ پرمیشور منشو کے نرنےوں کا آدھر کرتا ہے جب وہ decision لیتے ہیں کہ yes پربو آج میں نے وچن سنا ہے اور آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا یاد رکھئے میں یہ believe کرتا ہوں کہ اس پورے برماند میں پرمیشور کا انوگر فرتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے اور وہ ایسے لوگ کو ڈھونڈتا ہے جنہوں نے اپنے جیون میں نرنے لیا ہے اور وہ ان پہ ٹھہر جاتا ہے اپنے لائف میں نرنے لینا سیکھئے میں نے کئی بار آگے بڑھنے کے لیے ایسے steps لیے کہ مجھے لگتا تھا کہ سب میرے دشمن بن جائیں گے سب سے پہلا نرنے میں نے یہ لیا کہ پربو اگر چرچس کے اندر جو بھی چیزیں لوگ accept کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ چیز بائبل میں نہیں ہے تو پوری انڈیا ہی فالو کیوں نہ کرے میں نہیں کروں میں نے کچھ سال پہلے اپنے جیون میں ایک نرنے لیا تھا کہ آج جو بھی لوگ مسیح کے اندر جو بھی کر رہے ہیں اگر وہ بائبل میں لکھا ہے تو میں کروں گا اور اگر وہ بائبل میں نہیں لکھا ہے پوری انڈیا کیوں نہ کرے میں نہیں کروں گا اور جب میں نے یہ نرنے لیا میرے دماغ نے میرے شریر نے میری فیملی نے بہت سارے وشواسیوں نے میرے نرنے کے ورط میں بات کرنا سٹارٹ کی تاکہ میں کمپرومائز کروں پر میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا دوسرا نرنے جو میں نے اپنے لائف میں لیا وہ یہ تھا کہ میں کبھی بھی اپنے کام میں جھوٹ نہیں بولوں گا میری تین نوکری چلی گئی ایک بار اور میں تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ میں سے بھی جتنے لوگ بیٹے ہیں اگر آپ جوٹ بولتے ہیں اپنے باس کی وجہ سے تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس جو کمائی ہے وہ خدا بن کی طرف سے نہیں ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جوٹ نہیں بولنگے نا آگی نوکری چلی جائے گی بہت وں کی جو نوکری ہے نا وہ کھڑی جھوٹ کی بنیاد پر ہے ایک دن میرے باس بیٹھے تھے ان کے پاس ایک فون آیا جیسے انہوں نے نمبر دیکھا انہوں نے بلا تو بات کر اور بول میں نہیں ہوں میں تُرہ ڈسٹرب ہو گیا میں نے فون اٹھایا میں نے بولا ہاں دیجے بھائیہ کو فون دیجے میں بولا وہ تو نہیں ہیں کہاں گئے ہیں کام سے گئے ہیں کبھی آئیں گے جیسے آئیں گے میں فون کرواتا ہوں میں ایسے ہچکچا رہا تھا اور میں نے باس کو کہا یہ لیجے میں اتنا شانت ہو گیا کہ لاکھوں روپے یہ کمار رہا ہے اور جھوٹ میں بھول ہو اور میں نے سیکنڈ نہیں بولوں گا کیوں میں نے کہا بھکا ہم کرسٹین میں نہیں بول سکتا کیوں کرسٹین لوگ جھوٹ نہیں بولتے گیا میں نے کہا جو جھوٹ بولتے وہ کرسٹین ہے ہی نہیں they are not a christians they are nominal christians جس صرف چرچ میں ٹائم پاس کرنے جاتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا میں نہیں بولوں گا پاگل ہو گیا کیا دماغ کم ہے کیا اور وہ سٹاف جو ان کا تھا مجھے بولتا ہے میں ان کو بولا جوٹ تم بولو رشوت تم کھاؤ اور خدا کی نظر میں میں خراب ہوں سیکنڈ ٹائنگ کال آیا مرے کو بولتے یہ لے میں نے کہا آپ کسی اور کو دو ارے دو میں کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے فون اٹھایا اور انہوں نے بولا سیٹھ ہے سامنے ہی کھڑے ایک مرے جی انہوں نے فون پہ بات کی ان کو گالیاں پڑی وہ سیم گالیاں انہوں نے مجھے دی اور پھر انہوں نے مجھے بولا آپ کل سے نہیں آنا میں نے کہا thank you میں گھر آیا میری ممی نے پوچھا کیا ہوا بیٹا میں نے کہا job کہ کیوں ماں بولو کہتے ہیں جھوڑ بولو ممی نے مجھے کیا بولا وہ بچاری پربو میں نہیں تھی ان دنوں میں سورج تھوڑا بہت تو بولنا پڑتا ہے میں نے کہا ماں ایک کام کر وہ نوکری پھر چیٹنگ کرنی پڑتی جو جاپ نہیں ملے گی میرے نرنے کا جو ویرو دعا وہ میں جانتا ہوں اور میں آپ بتانا چاہتا ہوں چھے آٹھ دس دس مہینے ایک سال تک میرے پاس کام نہیں تھا ایک سال کے بعد پربو نے مجھے میرا پارٹ ٹائم بزنس دیا جس کیا ہوگا اس نہیں کیا ہوگا اس اگر آپ آئے کیا کون سا آپ نے بڑا کام کیا نرنے لیا جب نرنے ہوگی تو نرنے کا ویروت ہوگا کام پرومایس مت کرنا میں ایک پینٹنگ بڑا رہا ہوں ان دنوں میں اس پینٹنگ میں میں جب پینٹنگ بن جائے گی تو میں اس کو فیس بک پی اف لوٹ کر دوں گا ایک پینٹنگ بنا رہا ہوں ایک بہت بڑی مورتی اس پینٹنگ میں دکھائی جائے گی سب لوگ اس پینٹنگ کے سامنے ایسے جھکے ہوئے پڑے ہیں لیکن تین لوگ جانتے کیسے کھڑے سب سے پیچھے ملنے آتی ہے نا آگے ساسوما ساسوما کرتی میری سانس وہی سانس جب چلی جاتی ہے تو اپنے پتی کو اس اس ٹوڈی اس کرس چین آپ کو کیا لگتا ہے آپ پہ جائیں گی بائیول بتاتی ہے منشہ کے گپت وچاروں کا بھی نیا ہوگا میں سیرس ہو جاتا ہوں اس ٹائم پہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جو میں کر رہا ہوں ایک دن وہ کھلے بے آئے گا اور چیزوں کو کرنے کا میرا طریقہ ہی بدل جاتا ہے آپ رات کو بارہ بجے کے بعد کس سے چیٹ کرتے ہیں ایک ایک ورڈ سامنے آئے گا تب کیا اتر دیں گے آپ tell me where is decisions میں میٹنگ بات میں سٹارٹ کروں گا پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے آج تک کیا decisions لیے ہیں بائبل ایسا بتاتی ہے ایک سمئے تھا وہ جکئی کے گھر میں گیا جکئی کے گھر میں جیسے یشو مسیح آئے جکئی کہتا ہے جن جن کو لوٹا ہے سب کو واپس کر دوں گا پیسے اس نے اب تک ایک روپیہ کسی کو واپس نہیں لوٹا تھا اس نے نرنے لیا کہ میں لوٹا دوں گا یشو مسیح اس کو دیکھ کر کہتے دیکھو آج اس گھر میں ادھار آیا ہے صرف اس نے نرنے لیا تھا کہ وہ دے گا بائبل ایسا بتاتی ہے ایک سمئے آیا جب پرمیشو نے انسان کو یشو مسیح کے پیروں پہ بیٹھی تھی دوسری کھانا بنا رہی تھی اور دوسری ڈسٹرب ہو کے آتی ہے اور جانتے ہو ایشو کیا کہتا ہے مارتھا تو بہت ساری باتوں کے لیے گبر آتی ہے پر ایک چیز جو مریم نے چھنی ہے وہ اس سے نہیں چھنی جائے جیز اس کے نرنے کا اس کے نرنے کو آنر دیتا ہے آج میں آپ سے پوچھ نا چاہتا ہوں کون سا ڈیسیشن آپ نے اس منت میں لیا ہے ہاں ہمارے ڈیسیشن جانتے کھلی کب ہوتے ون جنوری کو نئے سال کو پر بہ میں پورا سال برباد کیا اب صرف سالو کروں گا مجھے معاف کر دینا ادھک تر لوگوں میں نے دیکھا ہے ایک تاریخ کو بہت بڑے بڑے نرنے لیتے ہیں پاس تاریخ کو گھڑوں میں بڑے رہتے آج جو میں آپ کو پرچار کرنے والا ہوں میں جانتا ہوں وہ ہجم کرنا سچ میں آسان نہیں ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ آج کا پرچار سننے کے بعد بہت سارے لوگ اپنے اندر اپنے لئے ایکسپوس ہو جائیں گے کیونکہ میں جانتا ہوں چھت ایشو آتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی ایک منسٹری یہ بھی ہے کہ وہ انسان کے اوپر انسان کو ایکسپوس کر دیتا ہے وہ ریویل کرتا ہے کئی بار کہ تمہیں کہاں ہونا چاہیے تھا اور تم کہاں ہو بائبل ایسا بتاتی ہے وہ آٹھ دن کا تھا ابراہم کے خاندام کے ہر لڑکے کا ختنا ہوتا تھا بائبل بتاتی ہے ایشو آٹھ دن کے تھے ان کی ماں انہیں ایک مندر میں لے کر آئی جیسے وہ مندر کے بار کھڑی ہوئی ایک ویکتی جس کا نام شمون تھا وہ وہ وہاں پر آیا اور وہ ایشو کو اٹھا کے کہتا ہے میں اس بالک کے وشہ میں بھوش شوانی کرتا زندگیاں ایکس پوس ہوگی اس لئے آپ دیکھئے ان منچوں پر جہاں فریسی کھڑے ہوتے تھے پرچار کرتے تھے لوگ چپ چاپ سے سنتے تھے لیکن انہی منچوں پر جب ییشو مسی کھڑا ہو گیا تو بیچ میں سے پبلک میں لوگ اٹھ کھڑے ہو کے کہتے تھے تو یہاں کیوں آگے جیسوس پیچ دیمون روی